ملک میں جاری سیافی حلچل کی جو ہم دیکھنا ہے مختلف پارٹیز کے درمیان بیان بازیوں کا سلسلہ بجاری ہے دوسرے جانب حکومت جو ہے وہ ان تمام بیان بازی سے قطع نظر فوکس کیے ہوئے اپنے ٹارگٹ پر جو انہوں نے سٹچ کیے ہیں منی بجٹ کی بھی تیاریاں جو ہے وہ بھی جاری ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے راستے کھل رہے ہیں بیرونی سرمایہ کاری تیزی کے ساتھ پاکستان کا رخ کر رہی ہے ساتھ سے ساتھ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے کبھی نرمی اور کبھی گرمی کے صورتحال اپنائے ہوئے ہیں کبھی اچھا بیانات دیو جاتے ہیں کبھی ساتھ سے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے اپنا اعتماد ہو دیا اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے گیس کی کلت کے حوالے سے بھی تو یہ تمام تر آسکے ہمارے موضوعات ہوں گے مرافیس ایک پینل موجود ہے سب سے پہلے تشیف رکھتے ہیں سفر میمو شیف صاحب ان کے ساتھ تشیف فرما ہے شہزاد اندر فاروقی صاحب اور تیس پینلس ہیں حظیم چودری صاحب ناظرین پہلے موجود ہے مزر شہزاد صاحب ناظرین پہلے موجود کا انتخاب ہمیں کیا ہے روزنامہ دنیا سے خبر ویجی کی حکومت خوف زدہ ہے نہ ہی بلاٹمن ہوگی وزیر اطلاع فواش آدری صاحب پہی کہنا ہے سیاسی سے اتحال میں حلسل نظر آ رہی ہے فواش آدری کل سے سن کا دورزہ دورہ کریں گے جبکہ وزیر آزم پچھوز جنوری کو گھوٹ کی پہنچیں گے سفر میں ہوں شیف صاحب آپ سے آغاز کروں گی مزیر آزم نے اپنا پلان دے دیا ہے پچھوز جنوری کو وہ سن جائیں گے اور اہم ملاقاتیں متوقع ہیں ان کے پلان کو سنتے ہی جی ڈی اے بھی متحرک ہمیں نظر آتی ہے کیا کہیں گے دیکھیں وردہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ اس غلط شہرمی میں ہو جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو حکومت ملنے کے بعد اس کو سیاست کا کوئی حق نہیں ہے اور وہ صرف حکومت کرے سیاست اپوزیشن پہ چھوڑ دے یہ بلکل ایسا نہیں ہے نہیں ہوتا ہے ماضی میں بلکہ یہاں تک ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پارٹیز جو ہیں وہ اپنے پارٹی عہدے اور حکومتی عہدے الگ الگ کر لیتی ہیں تاکہ ان کی جو پارٹی کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ چلتی رہیں سندھ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف کو پہلی دفعہ بہت سٹرانگ سپورٹ میری سپیشلی سندھ تراکی سے اچھا اور یہ وہ صوبہ ہے جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے کرپشن بدنوانی ماردھار اور قتل و غارت کا شکار رہا ہے اور آج کی جو وہاں حکومتان پارٹی ہے اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کرپشن کے چارجز فیس کر رہی ہے اگر وزیر اطلاع فواج چودری صاحب وہاں جا رہے ہیں تو وہ پریشانی ہو جاتی ہے ان کو اللہ بھائی کیا پریشانی ہے روز وزیر آتے جاتے ہیں آپ کے پانچ وزیر تو ویسے ہی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو کیوں پریشانی ہے اگر فواج چودری آ جاتی ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فواج چودری سندھ میں آئیں گے تو آپ کی حکومت کو خطرہ ہو جائے گا لیکن فواج چودری صاحب تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہائی مورل گراؤن پہ آپ جائیں آپ کے خلاف مقدمات ہیں آپ ریزائن کریں اور پی ٹی آئی اور جو موجودہ حکومت ہے وہ کسی صورت بھی اس ہائی مورل گراؤن کی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ بات یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور یہ دنیا میں ہوتا ہے یہ ساری جو اخلاقیات کے دعوے ہیں یہ صرف اس فقت ہوتے ہیں جب آپ کے اوپر بات نہیں آتی اب جب خود اپنے اوپر بات آتی ہے تو انہیں قانون اور باقی شکریں یاد آجاتی ہیں کہ جناب ہمیں نہیں آتا آجا سکتا ہم ایلکٹر شکر جنس پر آپ کوئی اس قصص نہ حاصل نہیں ہے دیکھیں عوام کے عدالت تو ایک بڑی عدالت ہوتی ہے لیکن پولٹکس کے کچھ رولز بھی ہیں کچھ ویلیوز ہیں ان ویلیوز کے مطابق اگر آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں اور وہ الزامات جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ٹھیک ہے ابھی انڈر ٹرائل ہے ابھی وہ معاملہ سپریم کورٹ میں اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ خود رسیم دے دے یا دوبارہ سے اس کو ماضی کی طرح وہ کسی ٹرائی کورٹ کی طرف بھیج دے فردر انویسٹیگیشن یہ کورٹ کی مرضی ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پر الزام لگ چکا آپ کے خلاف ہزاروں صفحات پر مشتمل ثبوت اکھٹے ہو چکے اب آپ کے پاس کیا مورال گراؤنڈ ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنی اس منصب پر گھٹے وے بیٹھیں بھائی دیکھیں اگر پیپس پارٹی کو سن میں اکثر یہ حاصل ہے تو وہ دوسرا وزیر لے آئے پیپس پارٹی کی خیادت کے ساتھ شریک رہے اور اسی کے سلے میں انہیں چیف منسٹرشپ دی گئی اس لیے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن جلد یا بدیر بلاخر انہیں جو ہے وہ اس سے ڈیزائن کرنا پڑے گا ان کو چیف منسٹرشپ چھوڑنی پڑے گی پیپس پارٹی کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی جگہ کوئی صاف ستر آدمی چیف منسٹر کے طور پر لے آئے پارٹی صاحب وزیراعظم کے آنے کا سنتے ہیں جب وزیراعالہ سندھ کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کی جانب کسی نے ایسے دیکھا یا ایسے دیکھا تو ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے وزیراعالہ کے اس طرح کی زبان استعمال کرنا ساتھ ساتھ بلاول بھٹو جب وہاں پر جلسے کرتے ہیں تو وہ سندھ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں ملک میں اس طرح سے ڈیویجن کی بات کرنا اور اپنا ایک سندھ کارڈ اور ایک علاقائی سیاست کو پروموٹ کرنا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ انگی نے درود و سلام نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حال پر اچھا وردہ ویسے بڑی عجیب بات ہے یہ بیانوں کے ایک تک میں دونوں بیان دیکھ رہا تھا ویسے پروگرام سے پہلے میں اور عظیم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ شاید وہ سندھ کے وزیراعالہ نے وہ بیان واپس لے لیا لیکن میرا اپنا ذاتی حیال یہ ہے کہ اگر کوئی وزیر یا وزیراعظم سندھ کا دورہ کرتا ہے پنجاب کا دورہ کرتا ہے پاکستان سب کا ہے اس میں آپ کسی کو روپ سوڑی سکتے ہیں میرے یاداشت میں صرف سیاسی ہسٹری میں صرف ایک واقعہ ہے کہ جب میر شیرباز مزاری کو چاروں صوبوں میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ تو مجھے کبھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ کسی کو کسی جگہ پہ داخل ہونے سے روک سکیں تو سیاست جیسے ابھی زفر شیخ صاحب نے کہا کہ بنیادی ہے کہ ہر سی ایسی جماعت کا اور اس کے لیڈروں کا میرے خیال میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے فواد شاید صاحب اگر سندھ جانا چاہتے ہیں تو اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ضرور وزیر اللہ ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں وزیر اللہ نے تو اپنے ٹائم پر تبدیل ہونا ہے جو انویسٹیکیشن چل رہی ہے اور جو اس کے نتائج ہوں گے آگے چل کے ہم سب کو دیکھنے کو ملیں گے وہ ایک میرا خیال میں اور پروسس ہے وہ بات ضرور ہوئی تھی پہلے شروع میں لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سندھ میں کسی تبدیلی کے موڈ میں ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو اور یہ جو گرمہ گرمی کا ماحول ہے سیاسی پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور تھیوری کو بھی غلط ثابت کیا ہے کہ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت کو کبھی بھی سیاسی ماحول میں گرم گرمی جو ہے وہ شاید سوٹ نہیں کرتی لیکن پاکستان تحریک انصاف نے غالباً اس کو سامنے سے ڈیل کرنے کا پیشلہ کیا ہے اور وہ ہر معاملے کو سامنے سے ہی ڈیل کر رہے ہیں سنگوں سے پکڑ رہے ہیں ہر بیل کو تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ قبرز وقت ہوگا یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کہا اگر انہوں نے یہ بیان واپس لے لیا تو میرا خالی اس پر فردر میں کوئی کومنٹ کرتا وہ زیادہ اچھا نہیں لگوں گا لیکن یہ ہے کہ وہ جی ڈی اے کی طرف سے ان کے اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ وزیراعظم کو ایک جلسہ عام میں تقریر کرنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی جلسے کی بات ہو رہی ہے اور جی ڈی اے اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل آرلیڈی حکومت میں شامل ہے اور وہ سندھ میں مل کر آگے فیوچر کی سیاست کا کچھ رخ اپنا متعین پر نشار ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کوئی اعتراض ہونا کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو دوسروں کو پولیٹیکل سپیس دینا ہوگی کیونکہ وہ خود بھی دوسروں سے یہی مانگ رہی ہے عظیم چوبیس آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بار بار سازش کا لفظ دہر آ رہے ہیں کس سازش کا خوف ہے انہیں اور سازش صاحب یہ بتائے گا کہ کیا یہ سازش احتساب کے عمل سے تو نہیں جوڑی جاری بہت شکریہ آپ کا جس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کو کر لوں جی جی سندھ کی پولیٹکس کو اگر ہم بغور دیکھیں تو کچھ شخصیات ایسی ہیں جو آسر زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے تجزے حکومت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان میں علی گوھر ایک شخص ہے پیر صاحب پر آرہ دوسرے صاحب ہے ارباب رحیم اس سطح پر تا نہیں ہیں لیکن باہرحال ہیں جا کر جتوں ہی ہیں یہ سب لوگ آج آج پلی جو اس وقت ایکٹیو ہیں یہ سب لوگ جی ڈی اے میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں بما پر امیدہ مرزا کے اور ان حالات میں پیپلز پارٹی کے لیے وہ تمام سہولتیں جو ماضی میں موجود ہوتی تھی وہ اب باقی نہیں موجود نہیں پیپلز پارٹی کا طرز حکومت آپ شروع سے دیکھیں وہ لوگوں کو زلہ بدر کرنے اور صبح بدر کرنے میں کمال صلاحیت رکھتے تھے جس طرح بھی فاروکی صاحب کہہ رہے تھے کہ شہرباز مزاری صاحب کو چاروں صبحوں میں داخلہ ان کا بند کر دیا گیا تھا پیپلز پارٹی پنجاب کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی وہ پنجاب میں کہیں نظر نہیں آتے سندھ کی حد تک وہ بند ہو کے رہ گئے ہیں اور سندھ کی جو اب کرپشن کی کہانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کی راشتے میں یہ اس پارک کا امکان ہے کہ سندھ کے لوگ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ دے گئے فواد چوڑری اگر وہاں چلے جائیں تو وہ جا کے وزیدعالہ کو یہ تو نہیں کہیں گے اس کاغذ پر استفعہ لکھ دو کیوں؟ ہیتا نہیں ہے استفعہ تو اسیمبلی میں ہونا ہے گورنر کو دینا ہے وٹ اپ تو کانفیٹنس وہاں ہونا ہے لیکن وہاں وزرائے ہی نہیں وہاں صدر پاکستان بھی موجود ہے کراچی سے وہ کراچی سے ہی دو دو پر امینے بنے تھے میرا نہیں خیال فواد چوڑری صاحب کے جانے سے استفعہ جائے گا لیکن یہ درست ہے کہ جی دی اتنا مضبوط ہو جائے گا پرائیم ایسٹر کے جانے کے بعد جب انہیں یہ انڈر ٹیکنگ دے دی جائے گی پرائیم ایسٹر کی سطح پر اور جی دی اے کے لوگوں میں سے بعض لوگوں کے ساتھ زرداری صاحب رابطے میں ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں انہوں نے گھوٹکی میں پچھلے دنوں ایک جلسہ بھی کیا تھا اس جلسے کے کہا کوئی خاطرخواہ رتیجہ نہیں نکلا جس طرح وہ وہاں کل کوٹری میں جس طرح تقریر کی بلاول صاحب نے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اب اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں اور اگر وہ اس میں سے نہیں بچ سکے جس کا امکان ہے کہ وہ نہیں بچ سکیں گے چونکہ اب کئی ہزار سفات حقائق پر مبدی ہیں اور ان حقائق کی بنیاد پر اب جی آئی ٹی اپنی ریپورٹ جا ہے وہ نیب کے حوالے کر گئی ہے سپریم کورٹ کے کہنے پر جب وہ فرد جرم ان پر لگے گی یا وہ تحقیقات مکمل ہوں گی اور ریفرنس بنے گا جو ریفرنس بننے کے بعد اور جس طرف وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے برائے رات ذمہ دار ہیں جو کچھ وہاں ہوا ہے اور مراد علی شاہ صاحب اس کا ایک اہم حصہ ہے کسی اہم حصے کو ملک سے باہت جانے نہیں دیا جائے گا جانے نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ اعتصاب کا نعرہ جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی حکومت میں آئی اور لوگوں نے اس پر اعتماد کیا اس کو ٹھیز تا پہنچے سنگھ میں پیپلز پارٹی کی انسیکیورٹی ہے اس کی ایک وجہ بڑی سامنے ہے کہ پہلے شہری علاقوں پر ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی آپس میں یہ طے کرتے تھے کہ یہاں پہ کس کو کتنا حصہ ملے گا اور اندرون سنگھ اس پہ کوئی بیرا شرکت غیر پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ مرضی چلا کرتی تھی اب جو شہر کا گراؤنڈ ہے وہ تو پی ٹی آئی نے گین کر لیا ہوا ہے اور اب کراچی سے بات آگے چلنے جا رہی ہے یہ جو ان کا گھر تھا یا جو ان کی بیش تھی وہ اندرون سنگھ تھا بیسی کلی اب ان کو وہ اندرون سنگھ محفوظ نظر نہیں آرہا جی ڈی اے کی صورت میں اس لیے وہ اس طرح سے اوبر ریاکٹ کر رہے ہیں مختلف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پر حالانکہ میرا نہیں خیال تھا کہ ان کو اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ دینا بھی جائیے پہلے مارالے پر لیکن خیال یہ سیاست کا عصہ اور سیاست میں یوں ہی ہوا کرتا ہے شیخ سب کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں شیخ سب ساتھ بھی ساتھ جو پیپلز پارٹی کا اس مطالبہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ہے جو کہ زیرازم کے ہمشیرہ ہیں کہ جی جی آئی سی بنائی جائے تحقیقات ہو کیونکہ ہماری تحقیقات ہو رہی ہیں تو ان کی بھی تحقیقات نہیں جائیے یا یہ دونوں کیسز آپ کو برابر نظر آتے ہیں بلکل ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے کوئی سمریریٹی نہیں ہے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کبھی بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی اور ان کیا ایک فلیٹ تھا جس کے بارے میں انہوں نے یہ غلطی تسلیم کی کیونکہ وہ بیس چکی تھی اس لیے انہوں نے دیکلیر نہیں کیا اور دیکھیں میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک یونیک کیس ہے منفرد کیس ہے ہزاروں کیسز میں سے چیز جسٹیس نے کہا بھئی یہ والا نکال کے لاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم کسی کو فیور نہیں دے رہے اور جتنے کی وہ جائدات بکی تھی وہ سارے کے سارے پیسے رکھوا ہے تو وزیرازم کے جانے سے بیان بھی نہیں آیا وزیرازم نے اس معاملے میں نہ ابھی دخل دیا ہے نہ وہ آئندہ دیں گے نہ وہ آئندہ ملک کے اور کسی وزیر کسی چیف منسٹر کے بارے میں اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوئی وہ اس میں بلکل مداخلت نہیں کریں گے یہ بلکل کہہ شدہ آدمی ہے ایک ایسا آدمی جو کہ بیت جنبیشے قلم اپنے پندرہ ایمکیس جو ہے وہ فارغ کرتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور لیڈی ان کے تین چار کیپنٹ کے لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو کے گھر پہ بیٹھ چکے ہیں اچھا میں ان دوروں دوستوں نے بڑی عالی اور سن کی صورتحال کے بارے میں بات کی میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا تھا کہ اب وہ توڑ نہیں رہا جب کسی پولٹیکل پارٹی کے لیڈر پہ الزام لگتا تھا تو لوگ باہر نکلاتے تھے لوگ آپ کرپشن کے کسی الزام پہ باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے یہ بھی نوم لیگ نے پیس کیا انہوں نے کہا سوئی عوام باہر دینے کی جو حالیہ پولٹیکس ہے وہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ عوام جو ہیں وہ بے شک ان کو سپورٹ کرتے ہوں کسی خاص جگہ کے خاص تعداد میں عوام دیکھیں دیکھیں بینیفیشری اور چیز ہوتا ہے اور وکٹم اور چیز ہوتا ہے بینیفیشری بہت تھوڑے تھے ہیں اس کرپشن کے پیپرز پارٹی نے بھی نوم لیگ کی طرح سن میں اپنے بینیفیشریز کے ایک خود جمع تھی لیکن اکثریت عوام جو ہے وہ وکٹم ہے اب جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے وردہ اسے ہی پتا چلا کہ پچھلے دس پندہ سال کا پورا پی ایس ڈی پی جو ہے وہ اڑا لیا گیا ایک روپیہ بھی نیچے تک نہیں پہنچا یہی وجہ ہے کہ آج تھر میں آج بھی بچے مر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سن میں آج بھی بیروزگاری ہے مہم تکلو غالت ہے سٹریٹ کرائم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کام دینے کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہاں آپ نے ایک کام ضرور کیا کہ اپنے ورکرز کو آپ نے سیاسی ملادمتیں دی رشوت کے طور پر یہ تو سب اب کھلنا شروع ہوا ہے ابھی تو آسطہ تک کھلنا شروع ہوگا ایک چیز البتہ تہہہ ہے کہ امام اب کرپشن کے کسی معاملے میں اپنے لیڈرز کے ساتھ اب باہر نکلنے کو تیار دیں گے امام ہرگز کرپشن کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر ہم دیکھیں تو اگر اپنے بچے اور لوگوں کے اپنے بچے بھوکے سو رہے ہیں اور وہ مشکلات کا شکاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے خزانے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے نہیں آپ کو سپورٹ کرنے روڈز پر نکلیں گے وزیراعظم کا دورہ اس سندھ اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ بھی رکھیں گے وزیراعظم بھی جو ہے وہ کل سے روانہ ہو رہے ہیں دو روزہ سندھ پر اور اس حوالے سے جی دی اے کی صورتحار اگر ہم بتائیں تو یہ حکومت کو کانفیڈنس دے رہی ہے سٹرنسن کر رہی ہے جبکہ انہی کا کانفیڈنس اور وزیراعظم کا وہاں پر جان آپ پاچستان پیپلز پارٹی کے ان دعووں کو غلط ثابت کر رہے ہیں جن کی بیج پر وہ جل سے ضلوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عوام کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے لمحہ بلمحہ اس حوالے سے بھی یہاں پر وقت میں ایک بریٹ سا بریٹ سے واپس آئیں گے پر بات کریں گے پاچستان میں آنے والی سرمایہ کاری کے حوالے سے منشیات زہر قاتل پاکستان میں منشیات کا بڑھتا استعمال ہمارے نوجمان بن رہے ہیں اس کا آسان شکار نشاک کسی بھی شاکل میں ہو یہ زہر ہے نشے کی لانت سے پاک پاکستان کے لیے اپنے ارس کے ارس کے ماہول اور اپنے بچوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں نشے کی لانت سے پاک پاکستان سر پرستور دوانا پاکستان سر پاکستان نشے کی لانت سے پھرibt سارے دوانی ملتے ہیں یہ سترہ بھی ملتے ہیں آگے آگے ہم سلے جاتے ہیں جو کماتے ہیں وہ بھی لوٹنے سے لوگوں ہم سے یہاں پہ کھوٹی والے بھی ہوتے ہیں گوری ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 خبر حجی کے سعودی وزیر پیٹرولیم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی سرمایہ کاری کریں گے 47 ساتھ قطری صفیر نے بھی خوش خبری سنائی ہے کہ ہم ایک لاکھ نوکریہ دیں گے گوادر پورٹ پاکشین دوستی اور سعودی دوستی کی آدمی مثال قائم کرے گا فاروقی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ آنا اور سب سے پہلے تو اس اور ریفائن بھی کی بات کرتے ہیں جو کہ گوادر میں لگانے کا پلان کیا جا رہا ہے اچھا تھوڑا سا ہمیں نا اس کے لیے میں آپ کو لے کر جاؤں گا ذرا بڑے پکچر پہ جو بینل اقوامی سینیاریو ہے امریکہ کی ترجیحات تبدیل ہونے کے بعد آپ کو امریکہ کے جو ماضی قریب میں اور ماضی بائیر میں جتنے قریب ممالک تھے وہ اب آپ کو نئی الائنمنٹیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے امریکہ کا زیادہ فوکس ٹرام کے دور میں اور آن ورڈ مجھے جو لگ رہا ہے وہ داخلی مسائل پہ اور اپنے خطے پہ زیادہ ان کا فوکس ہے وہ اب یہ بارہ چودہ پندرہ ہزار کلومیٹر دور والی جو جنگیں ہیں نا وہ ان سے نکلنا چاہ رہے ہیں باقی ان کا ایک اور جو ان کو ایک مفاد تھا وہ تیل کی صورت میں تھا خلیجی ممالک سے اور سعودیہ سے ان کے پاس اپنے کچھ ریزروائر کچھ ان کو ملے ہیں جو سنے ہیں کہ بہت بڑے ہیں اور شاید پیٹرولیوں مصنوعات کے لیے اس طرح سے اسلامی ممالک پر اس طرح سے ان کا انحصار نہیں رہا اچھا اب یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس پیٹرول پڑا ہوا انہوں نے تو کئی نس نہیں دینا ہے انہوں نے آگے بڑھنا بھی ہے تو ان کو نئی الائنمنٹ کی صورت درپیش ہے اور اسی لئے آپ کو یو اے ای اور سعودی عرب جو ہے وہ آپ کو پاکستان اور سی پیک سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ایک نئی میں سمجھتا ہوں کہ سببندی ہے مستقبل کی آپ سعودیہ پاکستان میں کم از کم جو دوادر میں وہ جو آئل سیٹی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں اس پر میرا خیال ہے ایک آدھ فریک اور بھی دلچسپی رکھتا ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو دیرینہ تعلقات ہیں ان کے پیشے نظر شاید سعودیہ کو ہی ملے گا یہ لیکن وہ یہاں پر کم از کم پندرہ عرب دالر کی وہ سرمایہ کاری کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے لئے بڑا اچھا وقت ہے اور یہ جو پاکستان کے قریب کے ممالک ہیں اس خطے کے ممالک ہیں ان کا انسار پاکستان پر بڑھ رہا ہے اور پاکستان اپنے ذمہ دارانہ رویے سے یہ ثابت بھی کرنے کرتا آ رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے ڈیپینڈبل ہے اس پر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے تو پیچر چینج ہو رہا ہے ہمیں اب جہاں پہ ہم نے ستر بہتر سال بڑی مشکل کے گزارے ہیں اب ہمیں تھوڑا سا ایز آؤٹ ہونا ہے لیکن اپنی کریڈبلیٹی کو ٹھیک کرنا ہے وہ جو ابھی کرپشن کی بات ہو رہی تھی کہ کرپشن کے نام پر پچھلے سیگمنٹ میں لوگ سٹکو پر نہیں آئیں گے کرپشن کو جو ہم نے پارٹ آف لائف تصبر کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا تک لیا تھا عمران خان نے ایک میربانی کی ہے اس قوم پر کہ اس نے کرپشن کو گالی بنا دیا ہے اس نے کرپشن کو گالی بنا دیا ہے تو ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے اور چیزوں کو سیدھا کرنا ہے دنیا کا انشار پاکستان پر بڑھ رہا ہے اور خطے میں پاکستان کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے دنیا بڑی تیوری سے تبدیل ہو رہی ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل ہمارا انشاءاللہ بہت زبردست مجھے نظر آتا ہے عزید شاہر صاحب فاروقی صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا امریکہ کا ذکر کیا اس تمام معاملے میں میں اس کے ایک اور پہلو پہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ ہمیں اتحاد بنتا وہ نظر آتا ہے تجارتی طور پر موشی طور پر چین کا پاکستان کا سعودی عرب کا امریکہ اس کو کس طرح سے دیکھے گا کیونکہ چین کے ساتھ بھی اس کے ایک رائیولری ہے اور اس خطے کی مضبوطی جو ہے وہ یقین ہے اس کو پسند تو نہیں آ رہی ہے کیا کہیں گے فارن پالسی کے پیرڈائنز تبدیل ہو چکے ہیں پاکستان کے قیام کے فارن بات میڈن ایس ڈیفنس ارگنائزیشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ اس لیے نہیں بن سکی تھی کہ سعودی عرب بھی اس میں ایک بڑا پلیئر تھا ہم بھی ایک بڑے پلیئر تھے ہمیں تو اس میں شامل کیا جا رہا تھا مصر بھی اس میں ایک بڑا پلیئر تھا اور ایران بھی ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اب بھی خوشکوار نہیں ہیں اور اسی طرح یو اے ای اور قطر کے تعلقات بھی خوشکوار نہیں ہیں سعودی عرب اور قطر کے تعلقات بھی اپنی جگہ پر ویسے نہیں جیتے ہوا کرتے تھے ایران اور کوئیت کے جو تعلقات پہلے تھے وہ ہم جانتے ہیں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ اچھے نہ برے کوئیت کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہت خوشکوار نہیں ہیں لیکن بہرحال ہمارے تعلقات موجود ہیں اب جب پاکستان کے پاس ایک سٹریٹیجک پوزیشن کی بنیاد پر ہیوی انویسپنٹ آگئی اور گوادر ڈیولپ ہو گئی گوادر ڈیولپ ہونے کے بعد چاہ بہار جہاں انڈیا نے انویسپنٹ کی تھی وہ انڈ ایفیکٹیو ہو جائے گی یا ہو چکی ہے اور پاکستان کی تیل کی کنزمشن کم نہیں ہوگی بڑھے گی اور جب یہاں ٹریڈ زیادہ ہوگی انڈسٹریل زون زیادہ ہوں گے ڈیولپنٹ ہوگی انڈسٹریل لگے گی اس پر پھر ہمیں توانائی کی ضرورت ہوگی اس توانائی کے دو ہی طریقے ہیں یا تیل یا گیس ہتیسہ طریقہ نیوکلئر کا ہے چوتھا ونڈ کا ہے نیوکلئر اور ونڈ کے معاملے میں شاید ہم اتنی ترقی نہ کر سکیں جتنی مطلوب ہے ایسے حالات میں جب ہم خان تیل لیتے ہیں اور اس کو پھر ہمیں ریفائن کروانا پڑتا ہے تو ہمارے لیے کافی مشکل صورتحال ہوتی ہے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی اور ہماری ضروریات اب بڑھتی چلی جائیں گی اگر سہودی عرب یہ انویسمنٹ یہاں کر دے گا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی تیل کی ضروریات پوری ہوتی چلی جائیں گی ایک زون آ چکی ہوئی ہے این آئی بھی آ گئی ہے وہ اب آف شور میں تلاش کریں گے تیل اور گیس کو اور اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے پاس گیس کے بہت بڑے ضخائر شاید اگلے پچاس سال کے لیے آویلیبل ہیں اور ہم ان کو ایکسپلور کرے جا رہے ہیں اسی طرح ہماری گیس بہت بڑا کام کر رہی ہے اگر یہ گیس کے ضخائر ہمیں مل جائیں گے تو پھر ہمیں بجلی پیدا کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور جب بجلی ہمارے پاس سستی ہوگی تو ہماری ایکسپورز بھی بڑھ جائیں گی ہم ایکنومیکلی بہت بہتر ہو جائیں گے ہمارا جو ٹویڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا بلکہ شاید اس کی صورتیار مختلف ہو جائے ہم ایکسپورٹ پھر زیادہ کریں گے اور ایمپورٹ کم کریں گے ایمپورٹ کم کریں گے بلکہ صحیح ہو گیا زبرمیمو شیخ صاحب محیشت کا پریہ ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے چلے گا انویسٹمنٹ آ رہی ہے قطر نے وعدہ کیا ہے کہ ایک لاکھ نوکریاں دیں گے کیا کہیں گے سوالے سے وزیراعظم نے بھی وعدہ کیا ہے پاکستانی عوام سے اور یہ جو پلانز بن رہے ہیں یہ کتنے عرصے میں آپ کے خیال میں فاعل ہو جائیں گے لوگوں کو دیریکٹلی فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے وردہ میں تھوڑی سی لمبی بات کروں گا پہلے میں بات آگے بڑھا ہوں گا جو ہمارے بھائی عظیم چوجی صاحب نے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس زخائر ہیں امیل یو ایس کا انرجی ای آئی ای انرجی انفرمیشن ایڈمیسٹریشن نے جو کلکولیٹ کیا ہے جو موڈرن سرویز ہیں اس کی بنیاد پہ کہ پاکستان میں جو ریکاوریبل جو آئل ریزرپ ہے وہ نائن پوائنٹ ون بیلین بیرل کے ہیں اور جو ہمارے پاس گیس ریکاوریبل ہے وہ ایک سو پانچ ٹریلین کیوڈک فیٹ کی گیس آویلیبل ہے اس ایسے میں اگر ہماری جو جو گروت ہے نا جو ڈیمانڈ ہے ہر سال اس میں فیل وقت سات پرسنٹ کے مطابق اضافہ ہو رہا ہے اور اگر ہمارا سی پیک چل پڑا تو یہ اضافہ بارہ سے پندرہ پرسنٹ تک ہو سکتا ہے اور جو ہماری اس وقت ریفائننگ کیاپیسٹی ہے وہ چار لاکھ بیرل یومیا ہے جبکہ ہم صرف اپنی ضرورت کا پندرہ فیصد آئل پیدا کر رہے ہیں پچانسی فیصد آئل جو ہے ہمیں باہر سے ایمپورٹ کرنا پڑا ہے اس کا جو سالانہ بلٹا دو ہزار اٹھارہ میں وہ بارہ اشاریہ نو بلین ڈالر تھا جو ایک بہت بڑا بوجھ ہے ایسے میں اگر سعودیہ کی دس بلین ڈالر کی ریفائنری وہاں گوادر میں لگ جاتی ہے خلیفہ پوائنٹ ہب پہ اگر یو اے کی چھ سات بلین ڈالر کی ایک اور ریفائنری وہاں بلوچستان میں لگ جاتی ہے تو پاکستان کی جو ریفائننگ کیپیسٹی ہے وہ ہماری ضرورت سے بڑھ جائے گی بلکہ وہ ہمارے یہ ایکسپورٹ کا بھی سبب بنے گی اب دیکھیں سعودیہ اور یو اے یہاں کیوں کر رہا ہے صرف سعودیہ کے بارے میں میں بتاؤں کہ سعودیہ نے دو ٹرلین ڈالر یعنی دو ہزار ارب ڈالر کا فنڈ ٹائم کیا ہے جو کہ سعودیہ سے باہر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سعودیہ ایک ایسا ہمارا دو سو بھائی ہے جو کہ باقی ساری دنیا میں دو ہزار بلین ڈالر لے کے جا رہا ہے نئے پروجیکٹ لگانا چاہ رہا ہے اگر یہ پروجیکٹ تامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک نہیں ایسے درجلوں سینکلوں پروجیکٹ پاکستان میں لگ سکتے ہیں جو نہ صرف فارن ڈائیکٹ انویسمنٹ کی وجہ سے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگے بلکہ ہماری لیے روزگار اور بے شمار ایک بات اور میں بتاؤں گردہ آپ کو مجھے ہے کہ بہت عرصے سے جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سینیاریو کی بڑے خوبصورت بات کی چوئی صاحب نے یہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے یہ لکی لی وہ پوائنٹ ہے جس پہ پاکستان جو ہے اس پہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے یہ پاکستان کی وہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے جو کہ شورٹ ترم لانگ ترم اور میڈیم ترم تینوں قسم کی سٹریٹیجیز لے کے چل رہی ہے اس سٹریٹیجی کے ساتھ پاکستان کو ہم نے اس ڈیٹ ریپ سے اگر نکالنا ہے تو وہ اسی طریقے سے انویسمنٹ کے ذریعے ہی نکلے گا یہ تھی کہ ہم نے لیسن ویکس میں لیسن منس میں ہم نے تین چار ممالک کے ساتھ اپنے فائننچل ایرینجمنٹ کیا ہے تاکہ اپنے دس بارہ بیلین ڈالر کے گیپ کو دور پریں لیکن اکسل کام کیا ہے اکسل کام یہ ہے ہمارا انجینئیر ہمارا ٹکنیشن ہمارا آدمی آرام کو میں جاتے وہاں نوکری کرتا ہے وہی آرام کو جب آپ کے گھر پر آ کے دھائی ملازمتوں کے حصول کے لیے ہمیں چاہرے ہیں کتر آندہ چند دن میں اور اس کے بعد ہم ترکی سے جب یہ واپس آئے ہیں اور پرسود ہمارے پانچ مینسٹر نے گفتگو کی تو اس منہ نے واضح کیا کہ ہم اپریل تک معاملات کو سٹری کر لیں گے کہ ترکی کے ساتھ بلکر کتنی انویسمنٹ پاکستان میں ہوگی اور ترکی کی انویسمنٹ معنی رکھے گی پاکستان میں ترکی دنیا کے جس حصے پر ہے وہاں سے روس شام وہ جو سارے معاملات ہیں ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے ہم جو یمن کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ بھی ایک اہم بات ہے اگر سعودی عرب میں چین سکھ ہو جائے گا اکھانستان میں چین سکھ ہو جائے گا اور ایران جس طرح پاکستان کو پلیٹ کر آیا انڈیا میں جا کر اس کے نتیجے میں انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے صورتحال بہتر ہوتی نظر آیا اور یہ کریٹ بھی پاکستان کو جاتا ہے کہ جہاں پر مشرق وستہ کے ممالک جو ہے آپسی اختلافات کو سورٹ کرنے کی جانب جا رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے سوچنا شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ بھی ساتھ وہ تمام ممالک جو ہیں مل کر ترقی کرنا چاہتے ہیں ترقی کے دور پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں سی پاکتہ حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس قطعے میں ام اور ترقی دونوں کا کریٹ پاکستان کو ہی جا رہا ہے تیسرے موضوع جانب ہم بڑھیں گے انتخاب کی روز آمہ ایکسپریس سے اداریہ ہے آج کا مینی بجٹ اور وفاقی وزیر خزانہ کی خوشخبری وزیر خزانہ نے کہا کہ 23 اندوری کو مینی بجٹ میں روینیو کے رسول کے لیے نہیں بلکہ تجارت اور سرمائکاری بڑھانے کے لیے اقدامات کے اعلانات کیے جائیں گے اسیم سعجی صاحب آپ سے یہ آغاز کروں گی مینی بجٹ آنے کو ہے اور ساتھ ساتھ اس پر بھی تنقید کا سلسلہ اور سب سے بہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ضرورت کیا ہے ایک عام آدمی کی جان پہچان کے لیے کہ کیوں مینی بجٹ کی ضرورت ہمیں پیشتے ہیں لیکن یہ مینی بجٹ نہیں ہوگا یہ فانانس بل ہوگا جو ری انٹریڈیوز کیا جائے گا اور اس میں دو تین چیزیں ہیں جن کی وہ نشاندہ ہی کر چکے ہیں ایک سے یہ کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ کسی بڑے فاروباری شخص میں دو بڑے جہاز کسی چیز کے منگوائے ایمپورٹ کیے اوپن سیم میں کھڑے کیے یہاں احظار تبدیل کرائے ڈیوٹی کم کروائی پورٹ پہ لگے سمار اترا چلا گیا گداموں میں جہاز واپس ہوا تو وہ احظار واپس لے دیا گیا اور اس کے نتیجے میں اربوں روپے کمالیے کے یہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ خاص طور پر یہ کام کرتی لیں اور یہ کام ہوتا تھا ایس بی آر کے اندر اب ایس بی آر کی پالیسی کو الگ کر دیا گیا ہے اور اس کے باقی معاملات کو الگ کر دیا گیا ہے حکومت یہ چاہتی ہے جو ہم سمجھ سکے ہیں اور جو عصد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات پارلیمنٹ اور حکومت کے پاس چلے جائیں بجائے ایس بی آر کے اور یہ اس طرح چلے جائیں جس طرح پاکستان کا ٹریڈر یا پاکستان کا انویسٹر چاہتا ہے ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں بائیس خاندانوں کو گالی لکھا لی جاتی تھی یہ بائیس خاندان وہ تھے جنہوں نے سہنتیں لگائی ہوئی تھی ان کے خلاف دفعے پیدا کر دی گئی ہوئی تھی پورے معاشرے میں اور لوگ ان کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے وہ پتہ نہیں بیٹالی اب کہاں ہیں لیکن پاکستان میں جو نئی اشرافیہ آئی سہنتی اعتبار تھے اس میں سے وہ لوگ جو محنت کر کے مشکت کر کے ٹیسٹ دے کے پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ریایتیں کم کر کے ان لوگوں کو دے دی جاتی تھی جو سیاسی طور پر زیادہ بہت سر ہوتے تھے حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کرے وہ پیسہ کمانے کے لیے کرے اور وہ پیسہ کب کمائے گا جب اس کو آپ ٹیکسیشن میں کچھ شریعت دیں گے کچھ اس کو سیجلیٹی دیں گے کچھ اس کے مطلب کی کام کی بات کریں گے کچھ اس کو سہولت دیں گے وہ جو سہولت تو ہیں ایک ہوا نیا پائز ہونا اور سرخ سیتے کی نظر ہو جانا اور بیوروکریسی یا افتر شاہی کے وہ لوگ جو ان سے کرپشن کے حوالے سے معاملات کو آگے لے کر چلتے تھے میرا خالہ ان کو لگام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت کچھ آپ نے واضح کر دیا اس کو فارکو صاحب اگر ہم صورتحائی کا جائزہ لیں تو کل بھی پیپلز پارٹی کے مختلف لیڈرز رہے ہیں اس پر بیان بازی ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے اس کو بھی ایک یوٹنٹ انام دے دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے اگر اس کی ضرورت تھی تو وہ پہلے والا جو ایک بجٹ لائے گیا تھا وہ نہ لائے جاتا ایک واضح روڈ میپ کی بھی یقین ان پاکستان کی معیشت کو ضرورت ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مینی بجٹ یا جو فینانسویل لائے جا رہا ہے اس میں معاون ثابت ہوگا اچھا مردہ ہمارا قومی مزاج ایسا رہا ہے کہ پہلے ہم خود ایک کرائسس کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو حل کرنے کے بعد اس کا کریجٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں فاتحانہ نظروں سے ہم عوام کی طرف دیکھتے ہیں میں یاد دلا دوں کہ یہ بجٹ جو مینی بجٹ اور فینانسویل کے درمیان میں ہم کھیل رہے ہیں بھئی آخر ایک حکومت کو جاتے جاتے چھٹا جو بجٹ ہے وہ دینے کی ضرورت کیا تھی جب ایک حکومت آنے جا رہی ہے اس کو اپنا منڈٹ ملا ہوا ہے ملے گا جس کے بھی ملے گا ہے وہ اپنے ترجیات کے مطابق بجٹ بنائیں آپ نے اس وقت فنکاری کی آپ نے وہ بجٹ ایک بنا دیا اور اس کے بعد آپ نے اپنا خزانوں کے مو کھول دیئے ترقیاتی کاموں کے لیے کہ کسی طرح سے ہم یہ الیکشن جیت جائیں تو یہ بزارت کو سارا آپ کا پھیلہ ہے وہ اس کو زمیٹنا ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کر دوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بائیس فیملیاں تھی کسی زمانے میں پیسے کو ہم نے کمانے کے لیے سیاست کو سیڑھی بنایا ہمیں جو کوشش کرنی ہے جیسے چوئی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اب یہ جو سیاست کے ذریعے ایسا روز کے ذریعے جو پیسہ کمانے کا ٹرینڈ ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے آپ بزنس کریں اور برابر کی ٹرنس پر سب کے ساتھ مل کے کریں اور سب کے ساتھ مل کے اگر آپ منافع لیں تو ہمیں یا کسی اور کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ جو آپ اپنے سیاسی ربابت کی بنیاد پر منافع کماتے ہیں آپ کو پالیسیوں کا پہلے سی علم ہوتا ہے آپ اس پالیسی کے مطابق انویسمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فلان جگہ پہ حکومت نے موٹر میں گزار نہیں ہے فلان جگہ سے رنگرے اٹھ گزار نہیں ہے آپ اردو گرد کی تمام زمینیں خرید لیتے ہیں یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے دنیا کے آپ نے ایک نیا کام شروع کر لیا ہے آپ نے سیاسیت کو ذریعہ حمدن بنا لیا ہے اور جب آپ سے فہم لیا جاتا ہے ایم اے ایم پی بننے کے بعد کہ آپ کا ذریعہ حمدن کیا ہے تو یہ شرم کی بات ہے اس پر کریڈٹ نہیں لینا چاہیے چیٹ سب کچھ اٹھ کرنا چاہیے چیٹ سب عوام یہ اس انتظار میں ہے کہ ان کو ریلیف کب میں لے گا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سوال کیا فاروقی صاحب نے میری بجٹ کی ضرورت کیا تھی دیکھیں یہ ایک بہت بڑا جن تھا کرپشن اور اس سے بھی بڑا جن یہ تھا کہ جب یہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے ہی نہیں یہ سمجھ آ گئی جب اور انہوں نے پبلک موٹ کو وہ تھوڑا سا پڑھ لیا کہ یار عوام تو اب ہمیں اس دفاعہ الیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو انہوں نے ازدبردستی ایک بجٹ دیا اور ایک ایسا بجٹ دیا جس میں اگلی آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ آتے ہی تاکہ فیل ہو جائے اچھا یہ آج تک کبھی یہ واردات کبھی کسی نے نہیں کی یہ پہلی روا واردات ہوئی اچھا اور نئی گورنمنٹ خاصی جو ہے وہ سخت جان نکلی اور اس نے ادھا ادھا سے مانگ مونکے اپنے معاملات کو ٹھیک کر دیا لیکن اس بجٹ کے اندر جتنے گورنگ دھندے ہیں جو آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ہوئی ہیں اور نامکمل ہیں اب جب مالی سال کے چھ مہینے گزرے ہیں اور تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یار یہ تو سارا کا سارا بجٹ بناوئے نہیں تھا یہ تو گھٹالا تھا جو انہوں نے عجیسیشن کا بنایا تھا اس کو فائدہ دے اس کو فائدہ دے یہ پیسے لے ملک چلانے کے لیے تو اس میں پیسے ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے تو اس میں ڈیسیزن ہی نہیں ہے اور جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں عطل میں لفظ منی بجٹ بھی بچارہ بڑا بدنام ہو چکا ہے کیونکہ جب بھی ماضی میں منی بجٹ آیا عوام کے اوپر جو ہے وہ بہنگائی کی اور ان چیزوں کی تلوانے چلنی شروع ہوئی لیکن اس دفعہ جو ہے یہ ٹیکسیشن عدیگمنٹ ہے اس میں فیسکل منیجمنٹ کی جا رہی ہے اس کے لیے یہ بجٹ ہے اور جو سب سے بڑی بات بہت خوبصورت بات پاکی صاحب نے کی کہ یہ پہلی دفعہ پالیسی ٹیکس پالیسی میکنگ کو پارلیمنٹ کے اندر لا رہے ہیں گورنمنٹ لے کے آ رہے ہیں عام طور پر یہ گورنمنٹ کا اپنا پروگیٹیف ہے اپنی مدلی سے بناتی ہے لیکن ٹرانسپیرنسی کرنے کے لیے وہ لا رہے ہیں اب 22 یا 23 تاریخ کو دیکھے گا جب یہ منی بجٹ آئے گا اس تاری چیزیں پارلیمنٹ میں کھل جائیں گی کہ کس طرح انہوں نے کتنا بڑا قومی جن کیا اور ایک فساد کیریئٹ کر کے گئے ایک نومک ٹررزم کر کے گئے ہیں اس ٹررزم کو ٹھیک کرنے کا ایک پروسس ہے ہمیں چوتھے موضوع بیجانک میں کہاں پر بڑھنا انتخاب کیا روزنامہ نوائے وقت سے خبر ہو جی کہ کیمران منٹر صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کو لگتا ہے دہشت گردی کے روح کام کے لیے پاکستان تعاون نہیں کرنا چاہتا پارک پوچھ کے والدوں نے کہا ہے کہ اچھی اتحادی ہے ہمیشہ اسی سے رابطہ کرنا پڑا ہے فاروقی صاحب امریکہ کو کیوں لگتا ہے پاکستان تعاون نہیں کر رہا جبکہ پاکستان نے جو کامیابی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے حاصل کی ہے اس کے مثال بھی ہمیں نہ امریکہ میں نہ کہیں اور ملتی ہے اچھا میں پہلی بات دیئے کہ اس کو امریکہ کی سوچ نہیں سمجھتا یہ کیمران منٹر کا اپنا بیان ہے جو انہوں نے ایک تقریب میں کہیں دیا ہے اگر کیمران منٹر صاحب اتنی سچے ہیں تو پھر یہ جو ایلیس ویلز صاحبہ چکر پہ چکر لگا رہی تھی مائک پومپیو جو ہے وہ کابل کے راستے جاتے میں بھی ہمارے پاس آتے ہیں یہ کیوں ہاتے ہیں ہمارے پاس بیسکلی اب بات صرف اتنی ہے کہ ان کو یہ بالوم ہو گیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ پر اپنا انفصار کم کر دیا ہے یہ بات دینا ہے برداشت اور یہ بات دیکھیں برداشت ایک الگ بات ہے لیکن میرا خیال ہے اب ان کے اپنے مسائر ان کو اجازت نہیں دیتے تو اس خطے میں اب انڈیا کے ذریعے ایک تھانے دار ٹائپ کا یا ایک اپنا بدماش جو ہے وہ یہاں پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں جو چین پاکستان وسط ایشیے ریاستیں اور ادھر کی صورتحال کو دیکھتا بھی رہے اور کوئی تھوڑا بہت ان کے مفادات کا خیال کرتا رہے لیکن یہ بھارت کے اپنے اندر بھی ایک محل شروع ہوگی ہے میرا خیال میں وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ وہاں پہ میں نے جو آرگومنٹ سنایا انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے ستر سال امریکہ کے ساتھ دوستی کی تو پاکستان نے کیا پا لیا جو اب ہم اتنے ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے امریکہ کے ساتھ دوستیاں کریں تو امریکہ کے اپنے مسائل ہیں میرے نزدیک اس حقیقت میں مجھے اس بات میں تو مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آتی کہ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے امریکہ کو کمائیوسی ہے پاکستان سے زیادہ تو دنیا کی ہسٹری میں دہشت گردی کے خلاف کہیں کام نہیں ہوا یہ الگ بات ہے کہ کیمرون منٹر صاحب جس انتظامیہ کی یہاں پر نمائندگی کرتے تھے ان کو ون ونڈو آپریشن پر کام کرنے کا شوق ہے اور وہ اس وقت بھی جبکہ پاکستان میں ایک سیاسی حکومت موجود تھی وہ فوج کے ذریعے چیزوں کو آپریٹ کر رہے تھے اور اس کو اعتراف جرم انہوں نے اپنے بیان میں کیا ہے حضیر چودی صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کیمرون منٹر کا اپنا ذاتی بیان تو ہو سکتا ہے امریکی پولیسی نہیں ہے توورڈ پاکستان میرا خیالہ وہ گہری میند سے اٹھے ہیں اور ایک طویل اٹھا سوے رہے ہیں پاکستان فیسلیٹیٹ کر رہا ہے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کو اور امریکہ کی ریکویسٹ پر کر رہا ہے ہم جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اس میں چین کو انوال کر چکے ہیں روس کو انوال کر چکے ہیں ایران کو انوال کر چکے ہیں سرکی کو انوال کر چکے ہیں سو بھائی سو ہم انڈیا سے بھی انڈیریکلی اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم کر رہے ہیں کہ اکھوانستان میں پیس ہو جائے اگر اکھوانستان میں امن ہو جائے گا تو پھر پاکستان بھی بہت زیادہ خوشحال بھی ہوگا اور پور امن بھی ہوگا جس زمانے کی منٹو صاحب بات کر رہے ہیں وہ زمانہ اور تھا پاکستان کے معاملات اور امریکہ کے معاملات بلکل مختلف تھے وہ دو ہزار ایک کے پیسے دینے کی بات کر رہے ہیں نائن الیون کے واقعے کے بعد کی نائن الیون کا واقعہ نہ پاکستان نے کیا نہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے لیکن اس کا تمام اثرات پاکستان پر پڑے اور امریکنز دینز جو ہمارے ساتھ پیہ کیا تھا کہ وہ کولیشن فنڈ ہمیں دیں گے وہ آج بھی روک کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف امریکی صدر ہم سے بات کرنا چاہتا ہے پرامنسٹر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے دوسری طرف پیسے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کوئی دیا وطیرہ نہیں ہے ہمارے اپس سکسٹین بھی انہوں نے روک لئے تھے پیسے بھی روک لئے تھے دیئے بھی نہیں تنگ بھی کیا امریکہ کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے سکسٹینز میں تبدیل ہو گئی تھی ہم تبدیل لیں کرنا چاہتے تھے اور اب ہم امریکہ کی اس پالیسی کو تو نہیں کرنا چاہتے جیسے میں وہ شیف تابعہ ایسے میں پاکستان پالیسی کر رہے ہیں عدد کے بغیر لانا ممکن نہیں ہے ایسے میں ان کی نمائندوں کے خواہ وہ سابق سفیر ہیں یا سابق وزیر ہیں لیکن اس طرح کے بیانات ایک رہے ذمہ داری کا بہت بڑا ثبوت ہے کیا کہیں گے دیکھیں بردہ اگوانستان جو ہے وہ امریکہ کے موہ پہ کلنگ کٹیکا وہ اتنام سے بھی کئی گناہ بڑا ڈیزاسٹر ہے لیکن وہ ابھی تک اس معاملے کو اپنی قوم کو بتانے کو تیار نہیں ہیں وہ اس لئے انہیں پتا ہے کہ جو حکومت بھی یہ جرت کرے گی یہ کہنے کی کہ جناب ہماری ساؤس ایشیا اور ایشیا کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا اب ہم واپس آ رہے ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی وہ پارٹی وہاں سے ختم ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک امریکی عوام جو ہے وہ اور معاملات کے طرف پھتے ہوئے ہیں اس جانب کسی کو پوچھنے کا ہاں البتہ کہیں کہیں کچھ آوازیں ضرور اٹھتی ہیں دیکھیں امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح اس کی اس دلدل سے جان بھی چھٹ گئے اور وہاں امن بھی کام نہ ہو اور اس کا سارا ملبہ وہ پاکستان پر بھی ڈال دے اس لئے وہ ایک جانب ہم سے ملنا بھی چاہتے ہیں دوسری جانب ہماری کیلیٹرنسٹک کی پالیسی ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں ہمارے پیسے بھی روگ لیتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں اب پاکستان جو ہے جب یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ اس نے امریکہ کے پٹھو کا کردار ادا نہیں کرنا تو امریکہ نے اپنے لیے ایک نیا پٹھو تلاش کر دیا وہ ہے ہندوستان کنون منٹر نے کہا بھی سمینار پر انہوں نے کہا کوئی کردار ادا نہیں کیا یہ بھی وہ بات کرے یہ بات ضرورت ہے کہ بھارت اپنی کئی بلین ڈالر کی انویسمنٹ کے باوجود وہ اغمانستان میں وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکا اس کا کوئی ہوئی نہیں سکا وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ جو چانچیا کا پرنسپل ہے نا کہ پڑوسی آپ کا دوست ہے پڑوسی آپ کا دشمن ہے پڑوسی آپ کا دوست ہے تو اس طرح اغمانستان ان کا نیچرل علائی ہو سکتا ہے وہیں سب ناکام ہو گیا یہ سب ماضی اور کتابوں کی باتیں رہ گئیں ان کے اربون ڈالر وہاں ڈھوپ گئے ایسے میں امریکہ جو ہے اب وہ کیا کریں پاکستان اب اس پر اعتماد کرنے کو تیاد نہیں ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کسی طرح کہ پاکستان دوبارہ سے ہماری ٹرائپ میں آجائے لیکن پاکستان اس ٹرائپ میں نہیں آئے گا چاہے کیمرون منٹر اور اس جیسے جتنے بھی بربولے جو ہیں وہ آ کے پاکستان کے بارے میں جو جو مرضی باتیں کہتے ہیں پاکستان کے موجودہ حکومت بہت بعض الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ اب نہیں بنیں گے پاکستان کی سرزمین کسی اور کی جنگ کے لیے استعمال کی جائے گئے پاکستان خلوط نیت کے ساتھ افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کی کوشش میں جو ہے مشغول ہے اور ایسے میں اس طرح کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ترزے عمل جو ہے یہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تمام تر اس عمل میں پاشوار آخر سے بہت ہم فرگرم میں شامل کر رہے ہیں انتخاب کی روزنامہ جنگ سے سوشل ایشو ہے جی تی این جی سٹیشن کھلتے ہی رہائشی علاقوں میں گیس پریشر صفر ہو گیا گھروں میں گیس کے چولے تھنڈے پڑ گئے متعدد آبادیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے عظیم چودری صاحب کیوں تی این جی سٹیشن کو گیس دینا اتنا ضروری تھا کہ گھروں کے چولے ہی تھنڈے کر دیا پاکستان کی دونوں بڑی گیس کمپنیز کے ایمڈیز کو فارق کر دیا گیا یہ معاملہ کیپٹر ایٹ پہ گیا سیسٹر منسٹرز کراچی گئے کس جگہ پہ دماغہ بھی ہوا پائپلائن میں اور کچھ شاید بس مینجمنٹ بھی ہے اور بس مینجمنٹ یقیناً حکومت کی سطح پر نہیں ہے ان لوگوں کی سطح پر جائے جو فیلڈ کا کام ہے جو مینجمنٹ بھی ہیں پاکستان کے انرجی کرائیسس تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اگر ہم قطر سے گیس لے رہے ہیں اور اپنی گیس بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگ جو اس کے ریسپانسیبل ہیں ان کو اس سے زیادہ سزا دی جائے تاکہ اگلے سال یہ کلائچس تاؤ سردی تو ہر سال آنی ہے اس دفعہ تو اسلامباد کی پہاڑیوں پہ بھی کئی سال بعد برف گر گئی اور اگر یہ معاملہ اسی طرح ہے تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور براہ خیال ہے حکومت اس میں کوئی قصد ہی چھوڑ لی فروضی صاحب عظیم شہدی صاحب نے پیشتے موضوع میں کہا کہ پاکستان میں گیس کے اتنے بڑے زخائر موجود ہیں جو پچاس سال تک شاید اس سے بھی زائر پاکستان کی ضروریات کو پورا کر سکیں گے لیکن جس طریقے سے ہم نے تین جی سٹکشنز لگائے ہم نے زائر کرنا شروع کر دیا ان زخائر کو اور اپنے ریسورسز کو اس طریقے سے تو ہر پیس ختم ہو جائے گی اچھا مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید آپ نے میرا ذہن پڑھ کے یہ سوال مجھ سے کیا ہے چونکہ میں اگزیکلی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میری نزدیک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فروہی ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں اپنی طرح ہاتھ کو ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں یہ تہہ کرنا ہے کہ یہ جو بحث ہے ہم نے اس کا استعمال کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اب ایک بڑا پرانا اس پر وہ ہے منترا جی کہ وہ لوگوں کو بڑی سولت ہے سستہ ہندن ہے یہ ہے وہ ٹھیک ہے یار ساری بہت ٹھیک ہے آپ یار اس کا چولہ جلا دیتے ہیں اور جلتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو دوبارہ دیاسلہ ہی نہ جلانی پڑے آپ گیزل چلتا ہے تو چلتا ہی رہنے دیتے ہیں آپ اس کو ہاتھ نہیں بگاتے کہ آپ اس وقت استعمال جلال ہوں جب آپ کو اس کی ضرورت ہو ہمیں یہ تہہ کرنا ہے کہ اس گیس کو ہم نے بہتر ہندن استعمال کرنا ہے اس کو ہم نے اپنے انڈسٹری کے لیے استعمال کرنا ہے اس کو ہم نے بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے یہ جو آپ نے اتنی بیق وقت اس کی استعمال دریافت کرنی ہے وہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے یہ بھی ایک لائن درہ ہونی چاہیے کہ سینجی اسوسییشن کا مطالبہ یا واقعی میں عوام مطالبہ کرے گی کہ آپ سینجی اسٹیشن سکول کریں یہ سینجی اسٹیشن بھی سیاسی بنیادوں پر لگتا ہے دیکھیں یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم سینجی کی بات کرتے ہیں سینجی آپ کو ایک تو محول کے لیے اچھا نہیں ہے دوسرا آپ کے انجل کا بیڑا غرق کرتا ہے آپ اس کو اپنی گاڑیوں کو آگے خوالے سے دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے اور ہم دوسری اور پھر رہے ہیں ہمیں یہ سینجی اسوسییشن کی بلیک ملنگ یا فلانے کی تمکانے کی الپجی اسوسییشن ایک تو ہم نے ہر دنی میں یہ ایک اسوسییشن بنا دی ہوئی ہے اور وہ یہ تحر کرتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے سینجی کیا سے گزار نہیں گئی سینجی سب ایم ڈیز کی مورسلی تو ہو گئی جو کہ ایک اچھا قدم تھا اور یقینین بتانے کے لیے کہ اب احتساب سب کا ہوگا اور کسی کے نیگلیجنس برداشت نہیں کی جائے گی لیکن اس کے علاوہ کیا فوری طور پر اقدامات ہیں کہ عوام کو ریلیف ملتے ہیں بھلال جینون مسئلہ تو ہے باقی سب دوستوں کی بات بلکل ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے غریب لوگ ٹیکسی چلانے والے بچوں کو سکول کی بہن چلانے والے اور اس طرح بہت سے بہت سے رسک ہے اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں وہ ساری کی ساری کنورٹ ہو گئی ماضی میں وہ ایس ڈی آئی پی ہائیڈو کاربن ڈیویلپنٹ اسٹیٹوٹ آف پاکستان جس کا کام جو ہے وہ ہائیڈو کاربن پہ ڈیویلپمنٹ اور ریسرچ کر کے نئی پولیسی چیزیں بنانا تھا وہ سی اینجی سٹیشن کھولنا شروع ہو گیا سب سے پہلا سی اینجی سٹیشن اس نے کھولا پاکستان کی آج سے زیادہ گاڑیاں سی اینجی پہ کنورٹ ہو گئی سب جندہ بم ساتھ لیے پھر رہے ہیں اور آج جو ہے وہ بچارے جب لوگوں کا نوزگار اس سے وابستہ ہو گیا تو ہم نے کہا کبھی گیس اتنی مہنگی ہے یہ تو نوٹ جلا کے جلانے والی بات ہے تو اس سسٹم کو چینج ہونا ہوگا دیکھیں یہ باتیں قوم کو بتانے کی ضرورت ہے یہ سسٹم تبدیل ہونا ہے اور ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یہ بھی بڑا چیلنج بن دیا ہے لوگوں کے گھروں کے چولے جلنا ضروری ہیں بنیادی ضروریات ملنا ضروری ہیں اور انڈسٹریز کو گیاس ملنا ضروری ہے ناکہ سی اینجی سٹیشن جو کہ ایک پریشن ڈالتے رہتے ہیں حکومت پر اس حوالے سے بھی حکومت کو سوچنا ہوگا بڑھیں گے مزرش حضا صاحب سے جانے ہیں پوچھیں گے کس موضوع پر آج انہوں نے کہا مردہ گیس 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 یہ جو اس کے تائر آگے پائی بلائن کے اوپر چولے کے پائی بلائن کے اوپر گاڑی کے تائر آگے ہیں چولہ بند ہو گیا تم گھروں پر لینے لگیں اچھا ایک اور issue جس کو ابھی تک شاید میرے دوست پچھ نہیں کر پائے کچھ چوری ہے اور ہائی لیول پر چوری ہوتی ہے بڑی ٹھیک تھا جب وہ بھی چوری ہوتی ہے اس میں بہت سارے نامبار شخصیات بھی ہیں کئی دو وقت بارات میں بھی آیا ہے ان کو پکڑنا چاہیے جب چوری گیس ہوتی ہے روپی سے کیا رہ جاتا ہے لوگوں کے کمپریسرز اس حوالے سے بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے لوگوں کے اپنے اندر آگاہی جو ہے بیدار کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے سنالچین یہ تھا آج کا پروگرام زفر میمو شیخ صاحب شہزاد اندر فاروقی صاحب عزیم چاہدی صاحب مظر شہزاد صاحب اور پوری کن کا بہت شکریہ رازین آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کر کے پروگرام میں تب تک لیے اللہ حافظ